اگر چہے وہ فارمل بیعت قائد آدم کے ہاتھ پر کی تھی پیر جباعت علی شاہ نے وہ بھی فارمل بیعت نہیں تھی اسی طرح اقبال کے ہاتھ پر قائد آدم نے کوئی فارمل بیعت نہیں کی لیکن میں آپ کو جو اختباسات دو سنانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا واقعیتاً یہ بیعت کے آس پاس بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں دیکھئے یہ تقریر ہے قائد آدم کی 21 اپریل ہی کی شام کی تقریر ہے 21 اپریل ہی کو یہ چھپی ہے سٹار آف انڈیا میں 22 اپریل 1936 کو یعنی صبح علامہ کا انتقال ہوا ہے اسی روز کا یہ بیان ہے جو اگلے روز اخبارات میں چھپ گیا ہے سر محمد اقبال جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے ویژنری اب دوڑ کر لیجے نہ صرف پویٹ اور فیلوسفو بلکہ سیر گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود گاہ علچ کے رہ گئی میرے توہمات میں اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سیکھ تصویر دیکھ اور آپِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ بیری نواؤں کتاب اور وہ نظم جو ان کی ہے آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاپہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے کونسی آنکھ یہ آنکھ نہیں ہے دل کے آنکھ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ سیئر ہے ویشنری ہے ہیمینیٹی آف آل ٹائمز قائد علم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوئیٹ فیلوسفر اور سیئرز آف ہیمینیٹی آف آل ٹائمز آگے چلیے تو می ہی وعدے پرسنل فرنڈ نمبر ایک فیلوسفر نمبر دو and guide نمبر تین and as such the main source of my inspiration نمبر چار and spiritual strength and support ان پانچ الفاظ کے بعد کوئی قصر بڑک میں رہ گئی ہے to me he was a personal friend فیلوسفر and guide رہنما وہی ہے and as such the main source of my inspiration and spiritual support یہ ساری چیزیں مجھے اقبال سے ملی ہیں اور واقعہ یہی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو قائد آدم تھے وہ صرف مسلمانوں کی حقوق کے لئے ایک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے کسی طریقے سے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے اسلام وغیرہ کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا نہ وہ مذہبی آدمی تھے ہاں مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے ناتے مسلمانوں کی بہبود مسلمانوں کی فلاں مسلمانوں کی مفادات مسلمانوں کے مسالے اس کے لئے وہ میدان میں تھے لیکن یہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں اسلام کا ہے کتابِ ملتِ بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے اب تو یہ اسلام کا احیاء ہونے والا ہے دوسرا میں آپ کو سنا دوں یہ پھر اقبال دے ہے اور یہ چھپا ہے چھبیس مارچ انیس سو چالیس یوں سمجھئے کہ تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو پاکستان دیدولیشن پاس ہوا اس وقت قائد آدم لاہوری میں ہیں چھبیس مارچ کو یہ بیان دے رہے ہیں ذرا آپ اندازہ کیجئے اگر میری زندگی میں یہ جو ہم نے ایک منزل معین کی ہے کہ مسلم سٹیٹ ایک علیدہ قائم ہو اگر میری زندگی کے اندر یہ ہمارا نصب العین پورا ہو گیا اگر اس وقت میرے سامنے یہ چھوائیس رکھا جائے کہ چاہو تو علامہ اقبال کی تصانیف لے لو اور چاہو تو اس ملک کی حکومت لے لو تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو ترجیح دوں گا انہیں قبول کروں بتائیے کوئی قصر رہ گئے یہ بیعت میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لوگ دانشور بیٹھے ہوئے یہاں پر اس رخ کو بدل یہ نظریہ پاکستان کی سورس علامہ اقبال ہے قائد اعظم نہیں خود کہہ رہے ہیں دنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں my source of man's source of inspiration and spiritual strength یہ علامہ اقبال ہے اور سنیے in april 1936 continuing mr. jina said that in april 1936 he thought to transform the muslim league which was till then only an academical institution 1936 تک کہہ رہے ہیں قائد آدم کے muslim league جو ہے وہ کہ عوامی جماعت تھی نہیں کوئی سیاسی جماعت تھی نہیں academical institution particles بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں اس وقت تک وہ صرف ایک اکیڈیمیکل institution تھی تو میں چاہتا تھا کہ اس کو transform کروں into a parliament of the muslims of india کہ مسلمانوں کے اپلیک پلیٹ فارم ہو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے وہاں آ رہے ہیں تو معلوم ہو کہ وہ virtual parliament بن جائے مسلم انڈیا کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں from that time to the end of his life he continued اقبال stood like a rock by him اقبال مستر جنہ سین was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature he was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of muslim national consciousness اب بتائیے اور یہ سارے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بیانات جو اس کتاب میں مل جائیں گے تو میرا پوائنٹ یہ ہے در حقیقت کہ اگرچہ تحریک مسلم دیگر اور تحریک پاکستان کا بنیادی جو ہے جذبہ وہ تو منفی تھا خوف ایک بڑی قوم کا خوف ہندو کا خوف domination کا خوف exploitation کا خوف لیکن اس میں 1930 سے علامہ اقبال نے انجیکشن لگایا ہے ایک مصبت جذبہ احیاء اسلام کا جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور گلوکوز کی باٹل ہے یا کوئی اس کی تھیلی ہے گلوکوز جا رہا ہے تو آپ اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں نہ کہ کوئی اور additional prick جو ہے وہ بریس کو نہ کرنی پڑے تو اس پوری تحریک میں یہ چلی آ رہی تھی 1906 سے لے کے 1930 تک کی 24 سالہ تاریخ جو ہے یہ ایک academic institution تھی مسلمانوں کی نوابوں کی سروں کی نوابزادوں کی یہ در حقیقت جماعت تھی academic institution تہرے قائد آدم اور یہ کہ اس وقت تک جو ہے معاملہ دفاع کا تھا صرف اتنا ہی تھا البتہ 1930 میں اقبال نے جو سن 8 میں جس کی قلب ماہیت ہو چکی جس کی بانگے درہ 1914 میں چھپ چکی جو پورے ہندوستان میں ملت کا حدیقہ ہونے کی حیثیت سے پورے افق کے اوپر چھا چکا ہے اس نے آ کر مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے اب یہ احیائی جذبہ مصبت اسلام کے احیاء کا جذبہ خلافت راشتہ کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے اس میں شابل کیا ہے اب میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ قائد آدم نے یقیناً ہندو اقلیت یا دوسری اقلیتوں کو بھی اتمنان دلانے کی کوشش کی اس کے زمن میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسی لاہور میں 29 مارچ سن 44 کو ایک نام دھاری سکھ ہوتے تھے سردار آتمہ سنگھ اس میں وہ ساری موجود ہے اس کتاب کے اندر تو انہوں نے فلیٹیز ہوتل کے اندر ایک استقبالیہ دیا قائد آدم کو وہاں کہا کہ علیدہ علیدہ کیوں تک قوموں کی بات کر رہے ہیں وحدت کی بات کریں تو وہاں قائد آدم نے جہاں یہ کہ علیدہ قومی نظریہ اس کا تصور پیش کیا ساتھی یہ کہا کہ غیر مسلم اقلیتیں مطمئن رہیں اگر ہمارا وہ ملک وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نحات آدلانہ سلوک ہوگا اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ہمارے نبی کی تعلیم اور یہ صرف آدلانہ نہیں ہوگا جینروسٹی والا ہوگا اس میں بلکہ جس کو قرآن کہتا ہے عدل والاحسان اِنَّا اِبْنَ اللَّهِ يَا مُرَكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان تو یہ صرف جسٹس نہیں جینروسٹی کا حامل ہوگا ہمارا طرز عمل در حقیقت یہی تھیم تھا جارہ آگست انیس سو سیتالیس کی تقریر کا قائد آدم کا جس کا میں نے ارز کیا کہ کلنٹن کو بھی وہی جملہ یاد آیا اور جسٹس منیر نے بھی اسی کو حوالہ دیا دہائی دی اور کعوس جی نے بھی اسی کی گردان کی ہے اور جو بھی اٹھتا ہے اور یہ بھی ابھی جو آیت شریف المجاہد صاحب انہوں نے بھی اسی کی گردان کی ہے جو بھی آتا اسی کی بات کرتا ہے حالانکہ اس میں بھی مین تھیم یہی ہے یقیناً ایسا ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے ان کے عقائد کی آزادی ہے ان کے عبادات کی جو چاہے کریں ایک کو پوجھیں ہزار کو پوجھیں ساپوں کو بچھووں کو پوجھیں جس کو چاہے پوجھیں اجازت ہے اور ہاں مسلمانوں میں بھی چونکہ اسی تقریر میں گیار آگست کی تقریر میں کہا مسلمانوں میں بھی تو فرقے ہیں اس میں اختلافات ہیں انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی ظاہر بات ہے اہل تشیعہ اگر چند منٹ بعد روضہ کھولنا چاہتے تو کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مسلک سے ہٹ کر چند منٹ پہلے روضہ کھولیں ان کی اپنی نماز کا جو طریقہ اس کے مطابق نماز ادا کریں گے تمام مسلکوں کو آزادی ہوگی ایسے ہی غیر مسلموں کو آزادی ہوگی اور اسی طرح ان کے پرسنل لا میں انہیں آزادی ہوگی شادی بیعہ جس طرح نہیں کرے ان کے فیملی لاد ان کی انہیریٹنس لا آف انہیریٹنس ان کا وہی ہوگا پرسنل لا میں انہیں مکمل آزادی ہوگی ان کے باعابد جو ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کی جائے گی پوری طریقے سے بلکہ قرآن کی ایک آیت کے حوالے سن میں کہتا ہوں مسلمانوں کو گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں کی عبادتگاہوں کی مسجدوں سے بھی زیادہ حفاظت کریں اس لئے کہ سورہ حج کی ایک آیت ہے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَاظٍ لَهُدِّمَ السَّوَانِعُ وَبِعُنْ وَسَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُوا فِي حَسْمُ اللَّهِ کَسِرَا سنواتا کی جماع ہے یہودیوں کا سنگاگ سنواتا اور بھی اور یہ جو گرجے ہیں اور خانکاہے ہیں سومعے ہیں تو پہلے ان کا ذکر ہے پھر ہے وہ مساجد وَيُسْكَرُوا فِي حَسْمُ اللَّهِ کَسِرَا وہ مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ان کا آخر میں ذکر ہے یہ ہے وہ بات جو قائد آدم نے کہی البتہ ایک جملہ ایسا ہے جہاں وہ کہہ گئے ہیں کہ ہاں ریلیجن جو ہے وہ پرائیویٹ ایفیر ہے تمام انڈیویجولز کا اس میں بو موجود ہے سیکولیرزم کی سیکولیرزم کا اصول یہی ہے کہ تمام مذاہب اٹ پار ہیں ہر فرد کو مذہبی آدادی مکمل ہے آج امریکہ میں ہے جائیے آپ مسجد بنائیے زمین خریدیے مسجد بنائیے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں کہیں بھی جائے یہ مذہبی آدادی البتہ دین جو ہے نظام وہ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگا وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کی اکثریت کے حوالے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں یہ سیکولیرزم ہے سیکولیرزم لا دینیت ہے اس لیے علامہ اقبال نے جو پھپتی چس کی تھی مصطفیٰ کمال پاشا پر لا دینیو لا تینی کس پھیر میں اُلجھا تو یہ لا دینیت جو ہے سیکولیرزم ترقی کا ہمارے پرویز مشرر صاحب نے آتے ہی اس کا حوالہ دیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ اور لا دینیو لا تینی کس پھیر میں اُلجھا تو دارو ہے غلاموں کا لا غالبہ اللہ تو یہ لا دینیت ہے در حقیقت لا مذہبیت نہیں ہے مذہب تو سب کا ہے لیکن میں نے جیسا کہ تین چار آپ کو حوالے دیئے ہیں اگر ہم آپ اس کے ساتھ قائد آزم کی پشلی تقریروں کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کو ریلیجن کہتے ہی نہیں اسلام کا ایک حصہ ریلیجن کا ہے عبادات عقائد رسومات یہ ریلیجن ہے یہ پرائیویٹ افیئر ہے یہ شیعہ اپنے طور پر کریں سنی اپنے طور پر کریں اور یہ کہہ نفی اپنے طور پر مالکی اپنے طور پر اہلِ حدیث اپنے طور پر کریں یہ ہے مذہب دین جو ہے جب وہ کہتے ہیں اسلام تو کوٹ آف لائف ہے اسلام تو نظام زندگی ہے یہاں تک الفاظ ہیں کہ اسلام تو انسان کے صبح بیدار ہونے سے رات کو سو جانے تک ہر عمل کے زمن میں ہیدارت دیتا ہے یہ الفاظ ہیں آپ کو انہی جو اختباس آتے ہیں ان کے در مل جائیں گے کامل کوٹ ہے یہ اسلام تو معلوم ہوا کہ وہاں صرف یہ جملہ کہنے سے رہ گیا ہے ورنہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو ہر ایک انفرادی معاملہ ہے تو اسلام کو تو وہ مذہب نہیں مان رہے اسلام کو ریلیجن نہیں مان رہے اس کو کوٹ آف لائف کہہ رہے ہیں کانڈکٹ آف لائف کہہ رہے ہیں نظام زندگی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کچھ بو اس میں ہے سیکویلرزم کی آخر اتنا لوگوں نے شور جو مچایا ہے تو کہیں اگلی رکھنے کی جگہ ملی ہے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے عمارت تعمیر کر دی ہے لیکن اس کی تعویل کیا ہے توجیح کیا ہے دیکھیں یہ جملہ ایسا ہے کہ غلام عمد پرویش صاحب اگرچہ ہمارے نزدیک تو وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے اس لیے کہ سنت کا انکار اور حدیث کا استخفاف کر کے وہ مسلمانوں کے مین سٹریم سے کٹ گئے تھے ان کے تو کفر کے بھی فتوے جو ہیں بینوری ٹاؤن سے پانچ سو علماء کے دستر حدوں سے شائع ہو گیا تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص قائد عاظم اور مسلم لیگ دونوں کا عاشق صادق تھا آخری دم تک پاکستانی تھا پہلے سے پاکستانی تھا جب وہاں وہ دیلی میں سیکریٹریٹ کے اندر ملازمت کر رہے تھے تب بھی وہ خطیب پاکستان تھے دو تھے وہاں پر غلام عمد پرویش اور مولانا الشاہ ملک تھانگی یہ دو ہی تھے دلی کے اندر کے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا جو راگ الابتے تھے ان کو بھی دقت ہوئی ہے قائد عاظم کے اس بیان کی تعویل نہیں کر سکے انہوں نے توجیح یہ کی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراں بعد جو حالات انتہائی سمجھ یہ تشویشناک اور بہت ہی گھمرا دینے والے تھے پیسہ ایک پاس نہیں تنخواہ دینے کو ہے نہیں پیسہ وہ تو سر آدم جی نے ایک چیک دیا ہے تو وہ سینٹرل مومنٹ کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ ہوا بھارت نے پیسے بھی روک لیا کیار بھی روک لیا مہاجرین کا سیلاب چلا رہا سیلاب چلا رہا ٹرین پر ٹرین قافلے پر قافلے انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آساب جواب دے گئے قائد عاظم کے اور اس اس کیفیت میں ان سے یہ الفاظ نکل گئے یہ ہے غلام احمد پرویز کی توجیح مجھے اس سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد عاظم یوں سمجھ یہ کہ بڑے ہی آہنی آساب والے آدمی سٹیل نرس ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے میرے میں بھی ایک تعویل یہ ہے اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے انہوں نے دس برس تک جو راگ علاپہ تھا وہ حلقی منافقانہ نہیں تھا وہ یہ نہیں تھا کہ صرف وقتی طور پر مسلمان قوم کو اپنے اس یعنی نعرے پر جمع کر لینا ہی مقصود نہیں ان کے جو دل میں ہوتا تھا وہ ہی باہر ہوتا تھا زبان پر ہوتا تھا تو اصل میں انہوں نے یہ جو ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں جو میرے نزدیک یہ میں لکھ چکا ہوں آج سے پندرہ پرس پہلے اس لیکام پاکستان آمی اپنی کتاب میں اور یہ اس میں بھی موجود ہے جو آپ کو دیا گیا ہے کتاب چاہ کہ اصل میں اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو مسلمان اقلیت میں تھے اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ مسلم تہذیب اور کلچر اور مسلم نظام اور قانون اور شریعت نافذ ہو سکتا سوال ہی نہیں تھا اب جب ہم نے مسلم مجوریٹی کا ملک بنا لیا تو خالص مغبی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی تو یہاں اسلام آ سکتا ہے مجوریٹی رولی ہے مغربی جمہوریت کیا کہتی ہے پارلیمنٹ میں نمائن دے جائے ان کی اقصریت جو چاہے قانون بنائیں نافذ کر دیں تو وہ ملک جب بن گیا ہے کہ جہاں پہ ایک عظیم اقصریت مسلمانوں کی ہے تو اگر مسلمان واقعی چاہتے ہیں تو مغربی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہوگا کہ ہم اسلام کا ڈھنڈورہ پیٹ کر پوری لا دینی دنیا کو اس وقت جو ہے لا دینیت جو ہے اس کا ڈھنکہ بجھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر اسے اپنا دشمن بنا لے اس حوالے سے کچھ جو ہمیں چاہیے تھوڑا سا جسے آپ کے بریڈنگ سپیس ہمیں کچھ مل جائے کہ یہ اسی پروسس سے ہو کر مسلمانوں کے مطالبے کے تحت مسلمانوں کی ایک کلیکٹیو جو ان کی سوچ ہوگی انتخابات کے اندر اور اس کے نتیجے میں یہاں اسلام آ جائے گا جمہوری دباؤ کے تحت اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے اور یہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے ندیگ توجیح یہ ہے جھوٹ نہیں تھا اس لیے کہ اسی میں اب دیکھئے میں آپ کو دو حوالے دے رہا ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا استطاع کر رہے ہیں یہ ہو رہا آٹالیس میں وہ تو سیتالیس کا بیان ہے یہ بھی ہمارے اس کتاب کے اندر موجود ہے I shall watch with keenness the work of your research organization in involving banking practice compatible with Islamic ideals of social and economic life the economic system of the west has created almost insoluble problems for humanity it has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field the adoption of western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people we must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice پورے نظام کے بات کر رہے ہیں جمہوریت کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا اس وقت میں اب وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو نہیں سنا رہا کہ جمہوریت ایک ہے نظری جمہوریت ایک ہے عملی عملی جمہوریت تو یہ تو بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے جس ملک میں آتی ہے اسی کا انداز استیار کر لیتی ہے ہمیں اپنے اصولوں کے مطابق جمہوریت لانی ہے یہ بربلا انہوں نے کہا ہے میں اب آخری جو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے ایک انیس سو چھالیس میں جنوری میں برٹیش پارلیمنٹ کا ایک وفد آیا ہندوستان کے سیاسی حالات کا مشاہدار مطالعہ کرنے کے لیے تین میمبرز ڈیلیگیشن اس کے قائد تھے رابرٹ ریچرڈ ان میں سے ایک صاحب تھے مسٹر سورنسن انہوں نے قائدی آدم سے بلاقات کی تفصیل سے گفتگو کی واپس جا کر انہوں نے کتاب لکھی میمبرزن آف انڈیا اب ذرا اندازہ کیجئے اس کے الفاظ یہ جنہ جو ہے یہ اسلام کی ایک تلوار ہے جو ایک سیکلر نیام میں رکھی ہوئی ہے یہ مذہبی عالمی نظر نہیں آتا اس کے داڑی نہیں ہے اس کا جو ہے عام لباس وضاقتہ جو ہے وہ مولوی آنا نہیں ہے پٹ ہی سوڑ اف اسلام یہ سارا جو اوپر ہے یہ تو نیام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو سیکلر ہے یہ مغربی تہذیب کا جو بھی آثار ہے اب یہ قول جو ہے ذرا نوٹ کیجئے یہی میں سمجھتا ہوں اور یہ تو بھی علم اب آیا ہے میں نے آج سے پندرہ برس پہلے تعویل کی ہے کہ انہوں نے در حقیقت یہ چاہا کہ اسلام یہاں آئے لیکن آئے اسی اصول کے تحت مجورٹی جب مجورٹی یہاں ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں آیا ویسے تو یہ کہ جتنا آیا وہ بھی اسی اصول کے تحت آیا آخر عوامی دباؤ تھا تو ترار دادے مقاسد پاس ہوئی نا سیکلرزم کی تو نفی اس میں ہو گئی سورنٹی بلانگ تو گوڈ بات خطب ہو گئی سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آذری اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں پر حالانکہ قائد عوام ذلفقار علی بھٹو دستور بنا رہے ہیں اور وہ بھی وہاں پر اسلامی دفعات لانے پر مجبور ہو گئے کیوں کوئی دباؤ ہے نا آخر عوام کا کوئی حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے ابھی یہ آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کچھ قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے تھے پھر کیوں واپس آگئے کوئی دباؤ ہے نا آخر وہ اسلامی دفعات کیوں شابل کرنی گئی پی سی او کے اندر تو ویسے تو یہ پروسس چل رہا ہے لیکن بہت سلو ہے بہت سلو ہے بہت سلو ہے منزل پر پہنچے ہی نہ لیکن اس کا الزام میں اصل میں دیتا ہوں مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے پاور پولٹکس میں شامل ہو کر بیراغر کیا ہے اسلام کا یہاں پر مطالبہ کرتے کہ لاہو اسلام ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں اسلام چاہیے اسلام آباد نہیں چاہیے اسلام چاہیے لاہو ایک پریشر مومنٹ چلاتے مومنٹ چلی ہیں سیکلر اگر ایوب کے خلاف تحریر چلی جمہوریت کے نام پر اس جمہوریت کے بطن سے برامد ہو گئے ظلفقار علی بھٹو شامتِ آمالِ ماہ صورتِ بھٹو گریفت پھر تحریر چلی اور وہ بھی مذہبی جماعتوں کی ساری قوتوں کی لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوتا خالص دینی ایشیو پر آج تک یہاں کوئی تحریر نہیں چلائی گئی جبکہ ایوب خانے یہاں پر نافذ کیا تھا وہ آرڈیننس تھا پہلے فیملی لاؤ آرڈیننس پھر وہ قانون بنا اور اس کو سب کا حرشیہ سنی دیوبندی بریلوی اہلِ عدیث جماعت اسلامی سب کی ٹوپ کی قیادت نے کہا یہ غیر اسلامی ہے تحریک نہیں چلائی وہ نافذ ہوئے قانون بنا اور گیارہ برستہ کے اسلام کی نفلی بجاتے ہوئے جو ہے زیاو لقصہ وہ بھی اس کو نافذ کرتے رہے اور میں نے اسی بنیاد پر استعیفہ دیا تھا پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو یہاں گورنر ہاؤس میں کہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء بیٹھے ہوئے وہاں پر تقیی عثمانی کو کس نے منتخب کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب کو کس نے منتخب کیا ہے اسی طریقے سے ملی غلام علی کو کس نے منتخب کیا ہے آپ نے کیا ہے ان کے علم پر ان کے تقوی پر دیانت پر اعتماد ہے تو کیا ہے اور آپ نے فیملی لاؤز پر بھی ہاتھ باندھی ہے کہ بات نہیں کر سکتے آپ پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا یہی آپ کی سوچ کا اگر عالم ہے تو پھر میرا آپ کا راستہ ساتھ نہیں چل سکتا یہ میرا استعیفہ ہے تو یہ صورت اصل میں دینی جماعتوں کا غلط طرز عمل ہے جس نے یہاں رفتار کم کروائی ہے ورنہ قائد آدم کا جو ذہن تھا ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریت ہے عوام ہے اور مسلمانوں کے در وہ جذبہ ہے لیکن الیکشن میں آکے سب مار کھا جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم بھی کرا دیتے ہیں تو وہ تو یہی ہوگا ایک بریلوی بھی کھڑا ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے دیوبندی بھی ہے جماعت اسلامی کا بھی ہے تو اسلام تو ہوگئے چار لہذا ووٹ جو اگر تھے بھی اسلام پسند ہو وہ بٹ گئے تو راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئے پھر تو دائے بات ہے وہ سکل اور جو ہے راج وہ کرے گا یہ ہوتا رہا ہے مارے ہاں تو اثر الزام ان پر ہے میرے نزدیک ورنہ قائد آزم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نظام آئے لیکن آئے اس راستے سے ہم جو ہے خامخواہ کا ڈھڑو رہا پیٹ کر اسلام کا اس وقت پوری دنیا کو اپنے خلاف نہ کر لے جبکہ ابھی ہمارے قدم جمع نہیں یہ ہے میرے نزدیک تعویل جس کی بہترین تعبیر ہے یہ مستر سورنسن کے قول میں کہ اب آخری بات آپ سے کر رہا ہوں علامہ اقبال کے تو میں نے خطبے سے کجزیا کر کے نکالی تھی خلافت راشتہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع مل گیا اور اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم زیاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آگئے تھے دور ملوکیت میں عرب امپیرلزم ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کے تصویر دکھا میں نے نتیجہ خص کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت راشتہ کا ہے دور ملوکیت سے قبل کا اسلام دیکھئے قائد عاظم کا معاملہ یہ جنگ گیارہ سکمبر انیس سو اٹھاسی کو یہ قائد عاظم کے جو معالج خصوصی تھے داکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے یہ مضبون شائع ہوا تھا جو کہ ٹوبرکلوسس تھی قائد عاظم کو اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے بھی ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے یہ سپیشلس تھے اس وقت تو انہوں نے آخری وقت میں جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد عاظم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ اگر اندر ہی اندر اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوگا میں نے کہا اچھا کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس پدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے یہ خالص مذہبی فکر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لا يستخلفن لہم فی اللرد میں اپنی آخری گفتگو کے چند ابنٹ آپ سے مستعب لے رہا ہوں کہ میری یہ ساری گفتگو پاکستان کے حوالے سے تو مکمل ہوئی لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے ایک تو میں نے شروع میں جو دو آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس میں ہے جب تم کم تھے تعداد میں اقلیت تھے تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا دبے ہوئے تھے کہ لوگ یعنی غیر مسلم تمہیں دبا لیں گے اچھک کر لے جائیں گے بڑباک کر دیں گے فآواکم اللہ نے تمہیں پناہ دی پناہگاہ عطا فرمائی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں پاکیزہ رسک کے رسک فراہم کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر اس لئے کہ حضور کی حدیث ہے آج بھی میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں اس کو کہ اس قرآن کے اندر فی ہے خبرو ما قبلکم وَنَبَعُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَعْنَكُمْ حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلی کی قوموں کے حالات بھی ہے تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہے اور جو تمہارے معبین اختلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی موجود تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان دیکھئے میرے ایک فکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے نظی کے یقینی ہے حتمی ہے شدنی ہے عطل ہے قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا قرآن مجید میں اس کا سغرہ کبرا ہے وہ سغرہ کبرا کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے تین دفعہ فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا پوری نو انسانی کے لئے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّا سِ بَشِيرٌ وَنَزِيرًا منتقی نتیجہ کیا ہے حضور کا مقصد بیست عصفت پورا ہوگا جب کل روحِ عرضی پر کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کے بغیر حضور کے مقصد بیست کی تکمیل کے بغیر جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اگرچہ ساتھی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے اب آئیے دوسری بات جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں عرب میں حضور کے دست مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا اور پھر تین فوجیں نکلیں ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور ایک شبال کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے اور آسان کی طرف ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف اور یہ کہ آگے ایٹلانٹک ادھر یہ کوہ قاف تک اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا وہ علاقہ میرے نزدیک پرائیمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈیرلی افغانستان ہے یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے دو حدیثیں تین حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر کتاب کے اندر لیکن میں جو گنوانہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیعت کا مظر کیا ہے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین ایک ہزار برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے گیارویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ دہلوی سید احمد بریلوی شیخ الہین مولانا محمود حسن اور پھر عظیم ترین شخصیتیں اللہ ما اقبال جیسا مفکر مولانا مودودی جیسا مسننف مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے سوائے ہندوستان کے پھر یہ کلونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا کہیں بھی نہیں کہیں وہ نسلی ملے نیشنلزم کے بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے یہ انڈونیشیا وغیرہ میں ملیشیا میں ملے نیشنلزم اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا پھر موجزہ ہے پاکستان میری کتاب میں میں نے ثابت کیا موجزہ ہے کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت عصا ربکم ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے تمہیں زمین میں حکومت دے پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے پھر قرار داد مقاصد کا پاس ہونا پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے اس کا اصل جو اٹھکندہ ہے وہ تو یہی سود ہے اقبال کہتے ہیں یہ بنوک یہ فکر چالاک یہود یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے چالاک ذہن کی پیداوار ہے نور حق السینہ آدم ربود اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا نفخت و فیہ مر روحی اسے نکال پھیکا ہے اب یہ دردندہ بن گیا ہے آزمی دردندہ بے دندانو چنگ نور حق السینہ آدم ربود جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا قتم نہیں ہوتا اس وقت تک نہ دانش کا کوئی امکان ہے نہ دین کا نہ تہذیب کا اور وہی بات اللہ مجھے قائد اعظم نے کہی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا استطاع کرتے ہوئے کہی کہ یہ نظام نہیں ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا تو بارال ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیئے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا بدقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے منزل سے بھٹک گئے ہماری دینی قیادت میں بہت بڑی غلطی کی ہمالیہ ایسی غلطی کی پاور پولٹکس میں اپنی صلاحیتوں کو قوتوں کو ضائع کر دیا ہو سکتا ہے بھولا وہ سبق یاد آ جائے تبقیوں ہیں اللہ سے اور اگر خدا میں خاص طرح نہیں ہوا یہ تو میرے اور آپ کا انتہان ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں ہمارا کردار کیا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آئیں بڑھے کام کریں نہ ہوا تو پھر میں نے دوسری آئے جو تلاوت کی تھی اس کو نوٹ آف وارننگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا بلام بن باورہ ایک کردار تھا یہود میں بہت عابد زاہد عالم صاحب کرامت مزرک لیکن یہ کہ وہ ایک عورت کے اغوا کے چکر میں ایسا گیا ہے ساری اس کے دینداری اور روحانیت اور درویشی اور علم اور تقویٰ اس کی مثال دیئے اے نبی انہیں ذرا وہ شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے کرامات بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ موجزوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے اور جو اولیاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ کرامات لیکن وہ وہاں سے نکل بھاگا فاطبہ الشیطان اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور جسے آپ کہتے ہیں اپنی کلوکیل زبان میں اب برے کو گھر تک پہنچایا اس نے فکانا من الغاوین اب اسے آخری درجے کا گمراہ بنا کر چھوڑا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَا حُبِهَا ہم چاہتے تو اسے اور ترقی دیتے روحانی دینی علمی اور طرفوں اسے حاصل ہوتا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وہ تو زمین کی طرفی دھستا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی شہوات زمینی آرزویں انہیں کے اندر دھستا چلا گیا وَتَّبَا حَوَا اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی لہٰذا راندہ درگاہ حق ہو گیا یہ آیت ختم ہوتی ہے ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَكَ اَذَّبُو بِ آیاتِ دَنگ یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے پاکستان منحیث القوم یہ آیات ہیں اللہ کی چاہے وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہو چاہے مالک ابن نبی ہوں عالمِ عرب کا سب سے بڑا دانشور اور ایران کا سب سے بڑا دانشور دونوں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی سپریچول ان انٹیلیکچول سینٹر آف گریوٹی اف دی مسلم امہ شفٹی ٹو دی ساؤت ایشیا اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہاں سے اب اس کی جو ہے ری جنریشن احیاء اللہ نے تو موقع دے دیا ہے آیات عطا کر دی ہیں اگر ہم بالعام بالباؤرہ بن جائے تو یہ بہرحال ہمارا اپنا معاملہ ہے خدا نے خواستہ اگر اس میں اور تاخیر ہوئی اور ہم نے کہیں سیکولرزم ہی کی طرف اپنا سفر جو ہے کسی طریقے سے جاری رکھا اور یہ کہ محلت اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا ہماری پیٹ پر انیس سے اکتر میں مارد دیا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس جو ملی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تدبیر جس کی کہ اندرہ گاندی جو ہے آخری وقت تک جو ہے رونا روتی چلی گئی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنیسٹریشن کہ نکسن نے ہات لائن پر کہا ایک اوزی جن سے انفیزی نف سٹاپ اٹ اور اس کا حکم تھا اندرہ گاندی کو اور یونی لیٹرل جو ہے سیز فائر ہوا ہے ورنہ یہ ظاہر بات ہے ان کا مرال آسمان پر تھا ہمارا پا تال میں تھا لیکن نہیں اللہ نے بچایا ہے لیکن یہ کہ اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے لیکن پھر اقدم کھیشتا بھی ہے فرانسی کے دھتے کی طرح ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن باورہ بن جائیں لیکن اس کے لئے ہم میں سے ہر ایک کو کمر کسنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اپنی اپنی مسائی کو انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین اس انداز میں اپنے آپ کو اس دین کے احیاء اور نظام خلافت اللہ من حاج النبوہ کے قیام کے لئے وقت کرنا چاہیے میں آپ حضرات کا بہت ہی ممتنی